جماعت اسلامی اور تاجر برادری نے بجلی بلو میں اضافے اور ٹیکسوں کے خلافات جب ملک گیر ہرتال اور احتجاج کا اعلان کیا ہے اسلامباد انتظامیہ نے احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون کے اطراف جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا ہے مزید بتارے ہیں نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی جی میں اس وقت ڈی چوک کے مقام پر موجود ہوں ملک برکی تاجر برادری کی جانب سے بودھ کے روز شٹر ڈون ہرتال کی کال دی گئی ہے اسلامباد میں بھی تاجر اس ہرتال میں شریک ہو رہے ہیں اس سلسلے میں اسلامباد ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے ڈی چوک میں یہاں یہ کنٹینر نصب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ نادرہ چوک کو بند کیا گیا ہے ایوب چوک اور سرینہ چوک پر بھی کنٹینر لگا کر راستے کو بند کیا گیا ہے ریڈ زون کی طرف جانے کے لیے صرف مرگلہ روڈ کا راستہ کھولا گیا ہے تاجر برادری کی جانب سے ملک برمے احتجاج کی کال دی گئی ہے جبکہ اسلامباد میں احتجاج یا اس شٹر ڈون کے فیصلے کو جماعت اسلامی کی جانب سے بھی سپورٹ کیا گیا ہے اور تاجر برادری کے احتجاج اور اس ہرتال کے پیش نظر ریڈ زون کو سیل کیا جا چکا ہے